اسلام علیکم ڈیئے لرنرز پوٹینشل آنٹیپ نیوز اور آنٹیپ نیوز ان ایکشن ویلکم ان در ویڈیو اور آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے ہم آپ کے لیے جب آنٹیپ نیوشپ کا کورس ریکارڈ کہہ رہے تھے تو شروع کی ویڈیوز میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم جس بھی سوسائیٹی جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اسی معاشرے کے اندر اگر مسائل ہوتے ہیں تو وسائل بھی ہوتے ہیں ایک انٹرپرائزنگ مائنڈ کا انسان ایک انٹرپنیور وہی ہوتا ہے جو اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اور انہی وسائل کو ایک نئے طریقے سے بندل اور ری بندل کرتے ہوئے آپ کے لیے ان مسائل کا حل لے کر آئے اس میں انویشن بھی ہوتی ہے اس میں کریٹیویٹی بھی ہوتی ہے آج کا انٹریوی اس کے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر امجد ساکب کو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اگر ہم اخوت کو دیکھیں تو راکٹساب اپنے ہر انٹریو میں کہتے ہیں کہ یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک تصور ہے ہم اس کے اوپر بہت سے سوالات کریں گے لیکن آج ہم اخوت کو دیکھیں گے ایک ایسے سوشل انٹرپرائز کی حیثیت سے یعنی اگر آپ ایک انٹرپنیور ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سوشل انٹرپرائز انیشلی کریٹ نہیں کر سکتا ہے ایک سوشل انٹرپرائز کیا ہوتی ہے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کا خیال آپ کے دل میں کیسے آ سکتا ہے کس طرح وسائل کو ہم بندل ری بندل کرتے ہیں چیلنجز کیا آتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے سوال سر تینکیو ویری مچ پور گیونگ اس تی ٹائم ایک ہزار ایک سوال ہے ہمارے ذہن میں سو سب سے پہلا سوال سر ایک انٹرپرائزنگ مائنڈ جب معاشرے میں مسائل کو دیکھتا ہے اور وسائل کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوشل انٹرپرائز کا آئیڈیا کیسے آتا ہے جی پہلے تو میں نورین اور ریزوان صاحب آپ کا مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کی دعوت دی میرا خیال ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس کو فوراں ہی شروع کرنا چاہیے اصل موضوع کی طرف تو آپ نے انٹرپرائز کی بات کی انٹرپنیورشپ کی بات کی سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انٹرپنیورشپ ہے کیا پھر اس سے ہم باقی چیزوں کی طرف اپنی گفتگو کا سفر پہ کر سکتے ہیں تو انٹرپنیورشپ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا اصل حسن ہے زندگی کے ارتقاء کا جو بنیادی جوہر ہے وہ انٹرپنیورشپ یعنی انٹرپنیورشپ کا مطلب اس دنیا کو خوبصورت بنانا وہ جو خدا نے انسان کو خلیفہ بنا کے اس کائنات میں بھیجا تو اس کے اسرار و رموز کو سمجھ کر اس کو اور خوبصورت بنانا اس میں پھر محولیاتی حوالے سے سماجی حوالے سے معاشری حوالے سے معاشرتی حوالے سے تہذیبی حوالوں سے عدب اور ثقافت کے حوالے سے تو یہ جو دنیا کو خوبصورت بنانے کی سوچ جس کو میں انٹرپنیورشپ کہتا ہوں اور پھر سوچ نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر عمل اس کی کوئی حدود نہیں ہے اس میں بہت کچھ شامل ہے تو اگر انتہائی سادہ الفاظ میں کہنا ہو تو یہی کہیں گے کہ ویلیو ایڈیشن کا ایک عمل ہے سماجی بہتری کا ایک عمل ہے ایک انٹرپنیورشپ سماج کی نبز پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور پھر جستجو سے تحقیق سے انویشن سے اور ایک تخلیقی ذہن کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالتا ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بندل ری بندل کرنا مسائل تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ان کو پھر دوبارہ سے کسی گہرے تناظر میں دیکھنا اور پھر اس کا نتیجہ نکالنا مجھے ایک سیف الدین سیف کا ایک بڑا شعر خوبصورت یاد آ رہا تھا کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں تو یہ بھوک ہے یہ افلاس ہے یہ صحت ہے یہ تحفظ ہے یہ لڑائی مارکوٹائی ہے یہ پھر نیکی ہے زندگی کو خوبصورت بنانے کی خواہش ہے کسی کے کام آنا عصار قربانی تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں نئے جذبے نہیں ہیں نئی سوچ نہیں ہیں تو انہی کے اندر سے رہتے ہوئے ہمیں جو موجودہ اہد کے تقاضے ہیں ان کا حل ڈھونڈا ہے تو اس حل ڈھونڈنے کو میں انٹرپنیورشپ کہتا ہوں اور اس کی دو جہتیں ہیں ایک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکنومک انٹرپنیورشپ پھر ایک آپ نے لفظ استعمال کیا سوشل انٹرپنیورشپ ایکنومک انٹرپنیورشپ میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ ایکنومک انٹرپنیور ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے پیسہ کماتا ہے اور کاروبار کے ذریعے سے بھی وہ نئے سلوشنز ڈھونڈتا ہے کاروبار بھی دراصل زندگی کو آسان بنانے کا ایک عمل ہے آپ ایک فیکٹری بناتے ہیں آپ ایک دکان بناتے ہیں آپ ایک کمپیوٹر ایجاد کرتے ہیں آپ ایک فون موبائل فون کی کوئی ایپ بناتے ہیں تو یہ لیکن اس میں ایک بنیادی جو چیز ہوتی ہے کہ وہ شاید کچھ لوگ یا ایک فرد اپنے معاشی مقاصد کے تحت کرتا ہے یعنی اس کے جو معاشی ففائد ہوتے ہیں وہ اس شخص کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں باقی ففائد تو سب کو ملتے ہیں سوشل انٹرپنیورشپ میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ سماج کے لیے کرتے ہیں وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کرتے ہیں اس میں سے آپ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے تو یہ فرق ہے اس میں اس کی ultimate goal میں تھوڑا سا فرق ہے اس کی methodology میں تھوڑا سا فرق ہے حکمت عملی میں فرق ہے لیکن اصول تقریبا ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یعنی انٹرپنیورشپ is the name of value addition کسی مسئلے کو اثر نوع سوچ کر نیا حل ڈھوننا value addition کرنا اور بہت سارے جو مسائل ہیں ان کے لیے ایک تخلیقی انداز میں سوچنا کہ ہم اس کو کیسے یا زندگی کو سہل کیسے بنائیں گے بلکہ تو یہ بنیادی کچھ میں باتیں کہنا چاہ رہا تھا ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑا ایک لرننگ پوائنٹ ہوگا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دو ہزار ایک کے سفر سے لے کر آج جتنے ہم سٹیٹسٹکس دیکھ رہے ہیں اور آج اخوت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ایک اسلامی انٹرس پری مائکرو فیننس انسٹیوشن بنا ہے اس پورے سفر میں یہ جو ایک بزنس موڈل ہے جو ایوالو ہوا ہے ایسا یہ کس طرح ایوالو ہوا ہے جی اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک ایک ایکنومک انٹرپنیورشپ ہے اور ایک سوشل انٹرپنیورشپ ہے اور ہم اخوت کو ایک سوشل انٹرپنیورشپ کہہ سکتے ہیں میں اور میرے ساتھی ہم سوشل انٹرپنیور ہیں اچھا اب ایک اور بھی انداز میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے پرسنلائزڈ ویژن ایک ہوتی ہے سوشلائزڈ ویژن یعنی زندگی میں کامیابی کے لیے ایک ویژن درکار ہے اور ویژن ہے مستقبل کی ایک ایسی تصویر جو مبہم ہے لیکن ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں پرسنلائزڈ ویژن کا مطلب بھی ہے کہ آپ زیادہ تر اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں سوشلائزڈ ویژن جو ہے کہ آپ کو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو پورے معاشرے کے لیے کا آرامت ہے اچھا اب یہ ویژن کہاں سے آتی ہے انٹرپنیورشپ کی ایک جسے کہتے ہیں پہلا سنگے میل تو ایک ویژن ہے تو آپ کا جو مطالعہ ہے تاریخ کا تہذیب کا شاعری کا اپنی پتوحات اور شکست آپ کے استاد آپ کو کیا دیتے ہیں آپ کے والدین آپ کو کیا دیتے ہیں آپ کا معاشرہ آپ کو کیا دیتا ہے آپ کے جغرافیائی حالات کیسے ہیں آپ کے موسم کیسے ہیں آپ نے زندگی میں ایک اس قسم کے لوگوں سے دوستی کی ہے اور آپ کا دین یا آپ کا نظریہ یا آپ کا مذہب آپ کو کیا سکھاتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر ان کی گود سے پھر آپ کا ویژن نکلتا ہے تو جسے آپ سمجھ لیں نا کہ ایک مصور ہے جو پتہ نہیں کتنے رنگ کٹھے کرتا ہے اور پھر ایک تصویر بناتا ہے تو یہ ہزاروں رنگوں سے ایک ویژن سٹیٹمنٹ بنتی ہے اور اس کے لیے آپ کو پوری جو میں نے بتایا کہ عمرانیات کا علم سیاسیات کا علم معاشیات کا علم ان سے ایک ویژن نکلتی اچھا آپ اخوت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم نے کہا کہ جو ہماری ویژن ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے یعنی ویژن کو آپ کوئی عنوان بھی تو دیتے ہیں ایک ایسی دنیا کی تعمیر میں مدد جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے اب یہ ایک لارجر ویژن ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اب ٹینجبل ہو گیا فوراں حاصل کر لیں تو یہ ہماری ویژن بنی اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک سماجی نکلہ نگاہ سے یہ سوشل انٹرپنورشپ کے زمرے میں آتی ہے جب یہ ویژن بن گئی تو پھر ہم نے سوچنا شروع کیا کہ وہ معاشرہ کیسے تخلیق پائے گا اس کے لیے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں بہت ساری حکمت عملی یا جن کو ابجیکٹیوز کہتے ہیں آپ سکول بنا سکتے ہیں آپ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں آپ کوئی صحت کا سہولت دے سکتے ہیں آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی کام کر سکتے ہیں آپ سکلز فراہم کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایسا کام ڈھوڑنا چاہیے ایسی حکمت عملی جو بڑی انویٹر ہو جو پہلے سے مستعمل نہ ہو ہم نے کہا کہ اچھا چھوٹے قرضے دیتے ہیں لوگوں کو جس سے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو وہ ان کا بچہ سکول جائے گا ان کو صحت کی سکولت ملے گی ان کو گھر ملے گا اور وہ خوشحال زندگی اور جو ہمارا ویژن ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع بھی تو پھر یہ ویژن سے یہ ہماری آپریشنل سٹیٹیجی ہم نے یہ نکالی پھر ہم نے کہا کہ اس میں بھی پھر ایک ہونی چاہیے کہ اس وقت تو جو کنونشنل طریقہ ہے قرضے دینے کا اس میں سود ہے اور وہ سود جو ہے دو طرح سے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے دینی اعتبار سے یہ ہمارا فیتھ اس کو منع کرتا ہے ہم خدا سے جنگ تو نہیں کر سکتے تو سوشل انٹرپنورشپ انٹو ایسنس سلوشن جو ڈھونڈتا ہے مسئلے کا وہ معاشرے کی اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے ڈھونڈتا ہے وہ کوئی کنٹرڈکٹ نہیں کرتا لوگوں کے جو نظریات ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہوئے اپنا ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے یا ایسا حل پیش کرتا ہے جو ان کو قابل قبول ہو اچھا دوسری بات یہ تھی کہ چھیک ہے ایک تو یہ ریلیجس ریزنز ہیں دوسرا ایک اور بھی تو ریزن ہے کہ بھئی ایک غریب آدمی ہے وہ جو چھوٹی سیریڈی دکان یا عورت دھر میں بیوٹی پارلر بنا کے پیسے کمانا چاہتی ہے اس سے آپ لے رہے ہیں بیس تیس چالیس پچاس فیصد سوت اور ایک امیر آدمی جو مرسڈیز گاڑی خریدنا چاہتا ہے بینک سے وہ پانچ سات فیصد پہ لیتا ہے تو یہ ایک ایک ایکیوٹی کا بھی ایشو تھا تو ان دونوں کی روشنی میں ہم نے کہا کہ حل ہم نے ڈھونڈا ہے جو کریٹیو بھی ہو انویٹیو بھی ہو گراؤنڈڈ بھی ہو اپنی ریالیٹیز کے ساتھ اور وہ لوگوں کو ایکسپٹیبل بھی ہو وہ ریپلی کیبل بھی ہو وہ سکیلیبل بھی ہو وہ سسٹینیبل بھی ہو یعنی یہ ساری کی ساری ایلیمنٹس جو ہیں انٹرپنیورشپ کے اس مضمون کے اندر شامل ہیں کہ انٹرپرائز سکسیسفل وہ ہوتا ہے جو سکیلیبل ہو جو ریپلی کیبل ہو جو سسٹینیبل ہو جو معاشرے کی اخلاقی جو حدود و قیود ہیں ان میں انتشار نہ لے کر آئے وہ ایک نیا حل ضرور ہو لیکن اس میں روایت اور جدیدیت کا ملاب کمپیٹیبل ہو اپسلوٹی بلکہ درست آپ نے کہا کہ سوشلی اور کلچرلی کمپیٹیبل ہو جو پریولنٹ آپ کی جو روایات اور اقدار ہیں کہیں ان میں سے وہ پھر ایک اور طرح کی جنگ کا آغاز نہ ہو تو یہ ساری کی ساری ڈرپنیورشپ کے اندر آتی تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی ایک تو ہم کرزہ دیں گے اور پھر بغیر سوٹ کے دیں گے پھر اس میں اور بھی چیزیں ہم نے ڈالنا شروع کر دیں کہ بھئی اس میں رضاکاریت بھی ہو اس میں عیسار ہو قربانی ہو اور پھر وہ مسجد میں بیٹھ کے کام کیا جائے اور وہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی روایات سے جنم لیتا ہے وہ انٹرپرائز لیکن وہ ساری عالم انسانیت کے لیے قابل قبول ہو اس میں ڈسکریمنیشن نہ ہو یہ جو حل ہم ڈونڈ رہے ہیں اپنے معاشرے کی غربت کے خاتمے کا یہ حل ایفریقہ میں بھی چل سکنا چاہیے یہ جنوبی ایشیا کے باقی مقام ممالک میں بھی چلنا چاہیے جب ہم ایک عالمگیر انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انٹرپنیورشپ کو جو حل دینا ہے مسائل کا وہ بھی عالمگیر ہونا چاہیے تو اس حوالے سے پھر ہم نے کہا کہ ہم تو یہ مواخات کا پیغام اچھا اس کے پیچھے ایک فلسفہ بھی ہونا چاہیے کسی انٹرپرائز کے پسے منظر میں ایک اگر طاقتور آئیڈیا اور فلسفہ ہو نا تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا اس سے وہ سینجتا رہتا ہے اس کی آبیاری ہوتی رہتی ہے اس کی سٹینٹھ بنتی رہتی ہے اور وہ پھر ہر زمانے کے لیے کارامد ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ آج سے چونہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تصور دیا تھا مواخات کا مواخات کا معنی تھا کہ مہاجرین اور انسار ان کے دن معنی کے رشتہ بن جا اور وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور پھر ایک نیا معاشرہ تعمیر کریں تو یہ دو استعارے ہیں مہاجرین اور انسار غربت کے اور امارت کے تو ہم نے کہا کہ پاکستان میں ففٹی پرسنٹ ہیوز ہیں ففٹی پرسنٹ ہیوناٹس ہیں تو یہ دو طبقے ہیں ایک خوشحال ہے ایک غریب ہے اگر ان کو جوڑ دیا جائے ادھر سے ایک شخص ادھر سے ایک شخص کو اپنا دوست سمجھ لے اس کی مدد کرے بھیق نہیں دے دوستی سے عصار سے رفاقت کا احساس پیدا کرے تو یہ آدھا پاکستان آدھا پاکستان کو خوبصورت بنا سکتا ہے تو یہ فلسفہ ہے اس انٹرپرائز کے پس منظر میں حکمت عملی میں نے آپ کو بتا دی کہ کرزے ہیں اور کرزے بغیر سود کے ہیں ان میں رضاکاریت ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں تو اب آپ دیکھیں جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی اور میں نے جو اپنے ناکسترائے آپ کے سامنے پیش کی کہ کسی مسئلہ کا حل کسی نئے افق کی تلاش کسی نئے جہان کی آرزو اور پھر اپنے مقامی حالات سے سیاست سے سماج سے معاشرت سے تہذیب سے شاعری سے جوڑی ہوئی چیزیں اور اس میں سے آپ ایک حل نکالتے ہیں اپنے مسئلے کا پھر اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں دوکٹر بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ میں بتایا کہ خوت کی انڈرلائنگ فلسفی ہے اور کسی حد تک آپ نے ان باتوں کی طرف بھی اشارہ کیا جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے ایک انٹرپرائز کے اس کی سکیلیبیلٹی اس کی ریپلکیبیلٹی کے بارے میں ایک سوال جو بہت اہم ہے جو کہ بہت سرے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور جس سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد یونس جو گرامین بینک کے فاؤنڈر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انٹرسٹ بیسٹ فائننسنگ کے علاوہ کوئی ایسا پریکٹیکل موڈل نہیں ہے جو اس آرگنیزیشن کو سیلف سسٹینیبل بنا سکے لوگ آج بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اخوت کا سسٹینیبیلٹی لوجک کیا ہے اس کی سیلف سسٹینیبلیٹی موڈل کیا ہے دیکھیں یہ بھی ایک بڑی خوبصورت ایک بحث ہے کہ کیا اخوت سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کاروباری مقاصد کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے اور وہ سسٹینیبل ہو سکتا ہے کمرشل انٹریسٹ کی بنیاد پر تو ایسا ایسا ادارہ سسٹینیبل کیوں نہیں ہو سکتا جو پیورلی فلانتھراپک ابجیکٹیو سے بنایا جائے دیکھیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں جو بھی انٹرپرائز آپ شروع کرتے ہیں بنیادی طور پر جب آپ سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو تین مفروضے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہاں میں نے یہ ایک کمپیوٹر بنانا ہے میں نے کپڑوں کی دکان بنانی ہے میں نے کوئی ذراعت کا کام کرنا ہے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے مکاروبار لیکن آپ پہلے کچھ اسمپشنز لیں گے کہ ہاں بھی ایسا ہے اب میں یہ کام کر سکتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو اسمپشنز ہیں نا وہ ٹیسٹ ہوتی ہیں اور اگر وہ درست ثابت ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹین کر سکیں ابتداء میں ہمارے دو مفروضے تھے کہ معاشرے میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا مفروض آجا تھا کہ جن کی مدد ہو وہ بھیکاری نہیں ہیں بلکہ وہ اس مدد کو ریسی پروکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور سادہ الفاظ میں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کچھ اتیاد دے سکتے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اتیاد کو کرز لے کے کرز کو واپس کر سکتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں جس معاشرے میں ہوں گی اس میں اخوت کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا کرز حسن فنڈ بنانا ہے اور وہ اتیاد سے بنانا ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں سے قیمت تو نہیں لینی اس میں سے پروفٹ نہیں لینا تو اس کا مطلب بھی ہے کہ انحصار اتیاد پہ ہوگا اور سادہ ہی ہم نے کہا کہ جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ اتیاد کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں تو شاید وہ واپس نہ کریں اور واپس نہیں کریں کہ پورا کھیل ختم ہو جائے گا سسٹینیبیلٹی کا پہلا تو انحصار یہی ہے نا کہ اگر آپ نے دس لاکھ کا ایک فنڈ بنایا تو وہ دس لاکھ تو محفوظ ہو اس کے اخراجات سسٹینیبیلٹی کے دوسرا پہلو ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ قدرت کے کھیل ہیں کہ چند لاکھ سے ہم نے یہ کام شروع کیا چند لوگوں نے اتیاد دیئے آج اس وقت ہمارے پاس اس قرض حسن فنڈ میں بیس بائیس ارب روپے ہیں اور چودہ پندرہ ہزار ڈونرز ہیں حکومت بھی اس میں حصہ ڈالتی ہے کورپریشنز بھی ڈالتی ہیں انڈویزیلز بھی ڈالتے ہیں سیول سوسائٹی بھی ڈالتی ہے پاکستانی ڈائیسپورہ بھی ڈالتا ہے آپ بھی ڈالتے ہیں آپ بھی ڈالتے ہیں اب چند اتیاد سے چودہ ہزار کا سفر اور چند لاکھ سے بائیس ارب روپے کا سفر یہ ہماری پہلی ایزمشن کو درست ثابت کرتا ہے کہ معاشرے میں دینے والے ہیں دینے والے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب وہ ایزمشن نہیں رہی اب وہ یونیورسل ٹروتھ بن گیا ہمارے لیے درست ٹھیک ہے دوسری ایزمشن یہ ہے کہ بھی لینے والے لے کے گھر نہیں بھاگ جائیں گے واپس کریں گے ہم نے اس بائیس ارب کو گھوما کے یعنی دے دیا پھر لے لیا دے دیا پھر لے لیا ایک سو ساٹھ ارب روپوں کے قرضے دی اور یہ چالیس لاکھ افراد کو ملیں اور پہلے دن سے آج تک ریکووری کی شرعہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فیصد ہے یعنی یہ بیس بائیس ارب گئے اسی شرعہ سے پورے کے پورے واپس آگئے پھر جائے پھر واپس آگئے اب ادھر سے ڈونر بیس بڑھ رہی ہے اگر ہم جب تک ہم اچھا کام کریں گے ہماری گورننس بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے ٹرانسپیرنسی ہے ہمارا جو اپنے نظام اچھا ہے کیونکہ ہم درمیان میں انٹرمیڈیئری ہیں انٹرمیڈیئیشن کرتے ہیں ادھر سے لے کے وہ رقم ہمارے پاس امانت ہے ہم آگے پہنچاتے ہیں پھر آتی ہے پھر آ جاتی ہے پھر کسی اور پہ چلی جاتی ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اخوت کی کریڈیبلیٹی ہے یہ اس کے پیچھے رول پلے کر رہی ہے سسٹینیبلیٹی کے پیچھے یہ ایک کردار ہے بنیادی طور پر تین کردار ہیں ایک دینے والے ایک لے کے واپس کرنے والے اور ایک اس نظام کو چلانے والے منجرز جو ہیں منجرز اب یہ رہیں گے نا تو یہ کام گروہ کرتا چلا جائے گا یہ رہیں گے تو اور بھی یہ بھی گروہ کرتا چلا یہ بھی رہیں گے تب ہی یہ نظام ہوگا تو ہماری سسٹینیبلیٹی کا انحصار لوگوں کی دینے کی خواہش پر ہے اور ایک پاکردار معاشرے پر ہے یہ پہلے جب ہم نے شروع کیا تو ازمشنز تھیں کہ ہاں ایسا ہی ہے اب یہ ہمارے لیے ایک سچی اور عالمی حقیقت ہیں اور اب آپ یہ کہیں گے کہ جی کل کو دینے والے نہ رہے تو پھر کیا کریں گے بات یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرپرائز اپنے سماج کی ریالٹیز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اگر وہ دینے والے نہیں رہے تو پھر تو وہ جنگل کا قانون بن گیا نا جنگل کا معاشرہ بن گیا جس میں کوئی بھی کسی کی بہرفر کے لیے اراضی نہیں تو پھر ہم یہ کام کیوں کریں گے وہ تو بنیاد ہی میٹ گئی انٹرپرائز اس تصور کسی نے کسی کلچرل کانٹیکسٹ میں کام کرتا ہے نا جا تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ایویڈنس رضوان صاحب میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ جو کام چند ہزار سے شروع ہوا وہ ایک سو ساٹھ عرب پہ پہنچ گیا تیئیس سال میں ہر سال ہم پہلے سے کئی گناہ بڑھ کر کرزے دیتے ہیں ریکووری آپ کی درست آ رہی ہے ادارے کی ٹرانسپیرنسی کا الحمدللہ یہ حال ہے کہ بہترین آڈیٹر آپ کا آ کر معاینہ کرتے ہیں ہم نے ایک رضاکار سے یہ کام شروع کیا آج ساڑھے تین ہزار ملازم ہیں تو وٹس گروت یہی ہے دیکھیں انٹرپرائز جو ہے نا انٹرپنیور جو ہے ایک دکان بنانا انٹرپرائز نہیں ہے اس دکان کو ریپلیکیٹ کر کے گرو کر کے سکیل پہ لے جا کے سو بنانا انٹرپنیورشپ ہے بلکل ہم دوستے رہے ہیں ایک چھوٹا دکاندار کپ ٹھیک ہے اس میں انٹرپنیوریل ابیلیٹیز ہوتی ہیں بٹ ان ٹو سینس ایسس میں وہ انٹرپنیور نہیں ہو سکتا ایک دکان پہ اس نے اکتفا کر لیا بھٹھیک ہے انٹرپنیورشپ کا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہاو یو گرو آپ نے ایک چین کیسے بنانی ہے اگر آپ نے مکڈانل ایک ہے تو پانچ ہزار مکڈانل کیسے بنانی ہے this is انٹرپنیورشپ اب اخوت کی ایک برانچ سے ساڑھے آٹھ سا دفاتر بن گئے پورے پاکستان میں ایک رضاکار سے ساڑھے تین ہزار ایمپلائیز بن گئے ایک کرزے سے چار ملین کرزے بن گئے تو انٹرپنیورشپ کی ہر تعریف کے انٹرپرائز جو ہے وہ سکیلبل ہو ریپلیکیبل ہو سسٹینبل ہو گروت ہو ایفیشنٹ ہو کم کاؤسٹ ہو اور وہ کلچرل کنٹیکسٹ کو چیلنج نہ کرتا ہو معاشرے کی اخلاقی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور وہ جدید اور ماضی کی جو روایت ہے اس کا بھی ایک خوبصورت امتزاج ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اخوت صرف ایک معاشی کنٹیکسٹ میں انٹرپرائز نہیں ہے اس کا گہرہ تعلق ہماری سماجی جو ویلیوز ہیں اقدار ہیں ان سے بھی جڑتا ہے اس لیے یہ زیادہ سسٹینبل ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں نے دینا ہی دینا ہے ایک اچھے معاشرے میں رضوان صاحب نے یا نورین آپ نے کسی کی مدد کرنی ہی کرنی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ مذہب کی وجہ سے کریں جو لوگ خدا پر شکین نہیں رکھتے وہ بھی تو اللہ کی راہ وہ بھی تو کسی نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں تو یہ جو نیکی ہے نا کروانے کے لیے آیا ہے نیکی تو پہلے سے ہی اللہ نے سب کو نیک فطرت پر پیدا کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی موجود ہے اس کو ہرنس کرنا ہے ایک راستہ مہیا کرنا ہے جو آپ نے اس میں بتایا کہ جو پھر میں اس سینس میں اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں کہ دونر بیس ہے اس کا موجود رہنا سسٹینبلیٹی کی زمانت جی بالکل اس میں ایک چیز تو ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر ہم بنین اور انسان کی محضب تاریخ پر ایک نظر لگا دالیں تو اس میں ڈونرز ہمیشہ موجود رہے ہیں دینے والے ہمیشہ رہے ہیں یہ ضرور ہوا ہے کہ لینے والے کم ہو گئے کبھی لیکن دینے والے بچھٹکے ہیں دیکھیں سر آپ نے محضب تاریخ کی بات کی میں کہتا ہوں غیر محضب تاریخ کی بھی بات کر لیں آپ جنگل میں بھی چلے جائیں تو ایک طاقتور جانور جب شکار کرتا ہے نا تو سارا شکار نہیں کھاتا کچھ نہ کچھ کسی اور کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے مطبق کمپیشن جو ہے نا یہ صرف انسان کا جوہر نہیں ہے ایک نظام کا حصہ ہے یہ مطبق پوری کہنات کا حصہ ہے مقصود کی وہ معروف نظم بھی ہے نا کہ جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہاں قانون بلکل اس کا تھیم یہی ہے کہ وہاں پر بھی انسانیت پائی جاتی ہے بلکل اسی اصول کو ہم نے ہماری سسٹینیبیلٹی کی اب سمجھیں کہ وہ بنیاد ہیں ایک سوال اور کیا جو سرکار ہے گورنمنٹ ہے پاکستان کی یا ریاست پاکستان ہے اس نے کتنی آپ کی معاونت کی ہے اس سارے سفر کے اندرے دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ہم انٹرپنیورشپ کے کنٹیکسٹ میں بات کریں گے کہ سیول سوسائٹی آرگنیزیشنز اگر سوشل انٹرپنیورشپ کے میدان میں کام کرتی ہیں تو ان کا پہلا کام ہوتا ہے کسی موڈل کو تخلیق کرنا ڈیزائن کرنا اس موڈل کو سکیل پہ لے جانے کے لیے یا پرائیویٹ سیکٹر چاہیے یا ریاست چاہیے اب اخوت کے پاس بائیس ارب روپے تو نہیں ہو سکتا اخوت کے پاس ایک ارب شاید ہو جائے تو اخوت اگر ایک ارب روپے سے ایک نظام بنا کے چلتا ہوا دکھا دے تو پھر آپ جائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یا آپ جائیں گے حکومت کے پاس ریاست کے وسائل بھی ڈالو بھئی اب اس میں تو پہلے دس سال کے بعد ہم نے ایک ارب روپے کے کرزے دے دیئے جس سے موڈل بن گیا ٹیسٹ ہو گیا اس موڈل کے مینویلز اس کی پروسیجرز اس کے سسٹمز اس کا ایم ای ایس اس کی ساری چیزیں پھر ہم نے حکومت کو بتایا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے کہا اچھا اتنا اچھا نظام ہے ہم بھی اس سے بن سکتے ہیں ہم نے کہا کہ کیوں نہیں جو ڈونر ہے اس کی جگہ آپ آ جائیں اور آپ بے شک مستقل عطیہ نہ دیں آپ ہمیں دس سال کے لیے پانچ سال کے لیے حسن آپ ہمیں دے دیں ہم اس ہم سے سود نہ لیں ہم اس کو آگے پہنچا دیں گے آپ کا نام ہو جائے گا آپ کی بھی تھی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ وفا کی حکومت گلگت بلتستان حکومت کے پی کی حکومت ازاد کشم ان حکومتوں نے ہمیں اپنا اپنا فنڈ دیا اور اس فنڈ کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہماری لگی اور اس کو پہنچانے کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ان حکومتیں نے اٹھائے اس حوالے سے یہ دونوں کاؤس جب حکومت نے اٹھا لی تو لوگوں کو یہ زیرو پہ انٹریسٹ پہ چلا گیا تو یہ کردار ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے یہ حالی میں کامیاب پاکستان کے نام سے جو ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا یہ ایک غیر معمولی قدم ہے دنیا بھر میں حکومت نے اتنے بڑے پیمانے پہ بغیر سود کے قرضے دینے کا پروگرام کبھی نہیں بنایا تو اب یہ جو پروگرام ہے یہ کسی نہ کسی چھوٹے انٹرپرائز کے نتیجے میں ریسرچ ہوتی ہے اس کی آپ سمجھیں کہ سکسس کو میہر کیا جاتا ہے اس کے چیلنجز کو دیکھا جاتا ہے پھر اس کے اندر پوٹینشل دیکھا جاتا ہے پھر اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے کیا جو بنیادی مفروضات شروع میں تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ ہم نے کہا تھا کہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا غربت ختم ہوگی لوگوں کی عامدنی میں اضافہ ہوگا وہ کاروبار کریں گے ان کا بچہ سکول جائے گا تو وہ مختلف سٹیڈیز نے یہ شواہد فرہم کیے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یوں یہ حکومت میں شکر گزار ہوں موجودہ حکومت کا کہ انہوں نے بہت بڑی مہینکہ یہ کام تو کسی سیاست کے اوپر نہیں ہوتا خدمت کے اوپر ہوتا آپ ایک یونیورسٹی کی طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ کی یونیورسٹی ہر دور میں حکومت اس کی مدد کرے گی تو یہ کام اس لیے میں سمجھتا ہوں گھروں کی تعمیر کا بھی ایک بہت بڑا پروگرام وزیراعظم نے بنایا وہ بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں آپ کا بھی ایک پروڈکٹ ہے یہ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے سب ایک سوال تھوڑا ہٹا ہوا ہے پروفیسر احمد رفیق اختر جن کو آپ اپنا استاد محترم بھی کہتے ہوتے ہیں پروفیسر صدقات بینک کا بہت ذکر کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے اس کی عملی شکل اس طرح نہیں بتائے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقوبت صدقات بینک کی ایک عملی شکل بھی ہے جی بلکل ایسی ہے دیکھیں جو بیس بائیس عرب روپے ہمارے پاس ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے فنڈ صدقات فنڈ صدقات بینک کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی ایک رقم ہے اس کے کچھ لوگ جو بواشی حوالوں سے پڑے لکھے ہیں بینکنگ کو جانتے ہیں فنانشل انٹرمیڈیشن کو جانتے ہیں اکاؤنٹنگ کو جانتے ہیں وہ اس کے کسٹوڑی ہیں وہ رقم آگے جا رہی ہے واپس آ رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے تو یہ بھائی کیونکہ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے ہم کیا کہیں اس کو ہم اس کو بینک نہیں کہیں بینک تو ایک موڈرن کانسپس آ جاتے ہیں بٹ میں سمجھتا ہوں یہ ایک صدقات فنڈ ہے صدقات بینک بھی کہا جا سکتا ہے صدقات فنڈ بھی کہا جا سکتا ہے مواخات فنڈ بھی کہا جا سکتا ہے بیتن صدقات بھی تو کہا جا سکتا ہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے بیتن مال سے بیتن صدقات کوئی بات نہیں بات نہیں تو جتنے بھی الفاظ اچھے سروقتی کمی ہے اس لیے تین سوال اہم کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک بہت پوزیٹیو وائپز آ رہی ہیں لیکن جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو معاشرے میں پاکستان کے پورا جو ایک ایکو سسٹم ہے نا اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو چیلنجز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے ازمشنز بھی چیلنجز ہو رہی ہیں مثال کے طور پر بینکس جب لون دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی تحقیق کرتے ہیں اور ہم جب کرز حسنہ دے رہے ہیں تو اس طرح والی وہ جو ایک تحقیق ہے پھر ہم مساجد میں جا کے ان کو کر یعنی آپ نے جو کہا نا ایک دوستی کا پاکستان کی ایکو سسٹم میں جیسے کسی سے بات کرو بینکس کا ایک نظریہ یا چلے بینک کے ہم بات نہیں کرتی کسی کا بھی نظریہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کرتا دیا یہ بھاگ جائے گا جیسے آپ نے بات کی پھر بہت سی انجیوز کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑا چیلنج یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت بہتر ہوتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کرتے ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو ایک طبقہ ہے یہ بعض اوقات سہولیات کی طرف زیادہ چلا جاتے ہیں اصل کاروبار میں یعنی مختصر ان سوال یہ ہے چیلنجز جو آتے ہیں ایک سوشل انٹرپرائز کو یا اخوت کو جو آئے ہیں یہ جو ایک ذہن ہمارا بناوا ہے کہ لوگ لیں گے اور بھاگ جائیں گے تعاون نہیں کریں گے یہ ازمشن کیسے چیلنج ہوئی ایک بات اور دوسری بات یہ پاکستان کا جو پورا ایکو سسٹم ہے آپ کی نزدیک کیا ایک سوشل انٹرپرائز کے لیے وہ ایک نرچرنگ ہے ایکو سسٹم پاکستان کا پورا دیکھیں نورین آپ نے امید کی بات کی بات یہ ہے کہ ساری چیزوں کا آغاز نکتہ آغاز وہ امید ہے بلکل اگر امید نہیں ہے تو پھر زندگی ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا سورج نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہوا کا جھونکہ مرے محبوس کواروں کو کھول کر اندر خوشکوار موتر محول پیدا کرے گا یا نہیں کرے گا تو جی اگر مجھے امید ہی نہیں ہے تو پھر میں زندہ ہی نہیں ہوں لیڈرز انٹرپنیورز ڈیل ان دی کرنسی آف ہوپ ہوپ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اور دیکھیں جو آدمی پور امید نہیں ہے وہ تو خدا پہ بھی یقین نہیں رکھتا بلکل کیونکہ خدا کا وجود ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی ہر مطلب خدا کہتا ہے کہ جو بھی نیا بچہ جنم لیتا ہے کہ میں ابھی اس دنیا سے مایوس نہیں ہوا تو پھر انسان کیوں مجوز ہوتا ہے تو کسی بھی انٹرپنیورشپ کے لیے امید کا ہونا لازم ہے بہتک نمبر وان میرا بطور مسلمان بھی یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کو خوش کمان ہونا چاہیے میں کیوں کہوں کہ یہ شخص ڈھوٹا ہے میں نے اسے ٹیسٹ ہی نہیں کیا میں نے اسے ہاتھ ہی نہیں ملایا میں پہلے ہی تصور کرلوں تو اچھا ایک اور بات کریڈٹ کا لفظ آپ نے سنا بینک کریڈٹ دیتے بلکہ کریڈٹ ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ٹرسٹ تو ہم ٹرسٹ کرتے ہی نہیں ہم پھر کریڈٹ دے ہی نہیں سکتے تو ہم نے ہماری اور کوئی اچیومنٹ ہو یا نہ ہو غربت کا خاتمہ کمی بیشی اس کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا لیکن عقوبت کا ایک کارنامہ ضرور ہے کہ ہم نے امید پیدا کی ہم نے بتایا ہے کہ یہ معاشرہ قابل اعتماد ہے یعنی چالیس لاکھ گھرانے ہیں نہ کوئی کولیٹرل ہے نہ کوئی کاغذ ہے نہ کوئی کلم ہے نہ کوئی پٹواری ہے نہ کوئی تحصیل دار ہے اور سو فیصد ریکووری آ رہی تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ معاشرہ بددیانت ہے اس لیے شاید سر اس موڈل کو جتنی بھی انٹرنیشنل لیرنگ انیورسٹیز ہیں اس نے بہت ایک کیس ہم کو وہ کرٹیکل ہی دیکھتے ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے اسی حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ گلاب کے فصل بوگے تو کانٹوں کی فصل تو نہیں کٹو یہ کیسے ہو سکتا ہے مطبع بچپن سے سب سے پہلی کہاوت جو ضرب المثل میں نے یاد کی تھی آپ نے بھی شاید یہی یاد کی ہو کہ جو بوگے وہ کٹوگے بھروگے تو یہ تو مطبع زمانہ آفرینش سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو فصل بوگے وہ کٹوگے تو ہم نیکی بوئیں گے چلیں پہلے سال فصل نہیں آئے گی اگلے سال تو ضرور آئے گی بس ٹھیک ہے اس کے جو لبازمات ہیں خات ڈالیں تراش خراش کریں اس فصل کی خیال کریں لوگوں کو انیبل کریں امپاور کریں اپنے تصورات ان تک لے کے جائیں حسن اخلاق حسن کردار حسن زبان حسن بیان یہ ساری چیزیں آپ کی اندر ہونی چاہیے تو پھر آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا تو یہ امید کی بات ہے کہ ہر انٹرپنیور پر امید ہوتا ہے اور وہ امید پہ کام شروع کرتا ہے مرحبا آپ جتنے بھی لوگ دیکھیں بل گیٹس کیا اس کے پاس سو ڈال سو بلین ارب روپے تھا پہلے تن جب اس نے شروع کیا کسی کو بھی آپ دیکھ لیجی پاکستان میں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ہیں جو فوٹ پاس سے شروع ہوتے ہیں اور وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم نے کچھ تصورات بنا لیے ہیں بات یہ ہے کہ this is all environment جو آپ نے ایکو سسٹم کی بات دیا اگر لوگوں سے ریاست کا رویہ درست ہو اگر لوگوں سے آپ کا رویہ درست ہو میرا رویہ درست ہو ماں باپ کا رویہ اپنے بچوں سے درست ہو بھے اب اگر باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کے وہ جو دروازہ کٹ کٹا رہا ہے اسے کہہ دو کہ اب وہ گھر پہ نہیں ہے تو آپ نے پہلے دن ہی اسے کیا سکھا دیا تو پھر آپ کہیں کہ وہ بھی سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا تو this is how nations societies are built اعتماد امید خوش گمانی پھر باقی چیزیں جو ہیں نا ان چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہم بہت زیادہ materialistic ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی لکھت پڑھا ضروری ہے لکھت پڑھا ضروری ہے یہ ہے یہ بندہ تو جھوٹا ہے یہ گلاس جو ہے نا آدھا بھا ہوا نہیں ہے یہ آدھا خالی ہے تو ہمیں اپنے بنیادی جو سوچ کے جو اجزاء ہیں نا ان میں تبدیلی لانی پڑے گی اگر ہم معاشرے کو بتل ہو جائے نورین وقت ختم ہو گیا ہے بلکل میں یہ بس یہ چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جتنے بھی young on tip news ہیں جو کہ ٹھیک ہے economic site پہ بھی جانا چاہتے ہیں لیکن جن کا رجحان اس طرف بھی ہے کہ وہ social entrepreneurs بنیں اور معاشرے میں کچھ واپس کر سکیں جو انہوں نے معاشرے سے لیا ہے سر ان کے لیے ایک پیغام پھر ہم آپ سے اجازت کریں جی بلکل دیکھیں social entrepreneurship کے میدان میں آنا چاہیے اچھا social entrepreneur سے یہ نا سمجھ لیجئے کہ یہ فقیری ہے درویشی ہے اس میں تنخواہ نہیں ملتی اس میں کام نہیں ملتا اس میں بھوکا رہتے ہیں ایسا نہیں ہے social entrepreneur وہ ہے جو اپنا جائز مشاہرہ یا معافظہ تو لیتا ہے لیکن وہ profit واپس لٹا دیتا ہے society کو تو اسے حوالے سے یہ ایک بہترین career ہے اس میں آپ کی personal enrichment بھی ہے personal fulfillment بھی ہے personalized vision کو بھی آپ اچھیو کرتے ہیں اور پھر socialized vision کو بھی آپ اچھیو کرتے ہیں یعنی آپ صرف اپنی ذات کے حصار میں بند نہیں رہتے بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت آمیزش ہے اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے میں i will again repeat کہ entrepreneurship is finding solution adding value to the society تو اگر ہم نے حل نہیں ڈھونڈنے اور value add نہیں کرنی تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے تو آپ economic entrepreneur بھی بنیں social entrepreneur بھی بنیں لیکن میں ultimately آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہر economic entrepreneur یعنی اپنی ذات کے حوالے سے جو کاروبار شروع کرتا وہ ultimately social entrepreneur بن جاتا ہے بلکہ ایسا ہی ہے کیونکہ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں یار میں نے اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیا اب آئیے اس معاشر کو بھی خوبصورت کریں اس کو بھی تو واپس کریں جس سے میں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے گفتگوں کا اختتام دیں گے یہ آغاز ہے انشاءاللہ ہم آپ سے اور بھی موضوعات پر جو ہے وہ انٹریویو کریں گے till then بہت خوبصورت بات آج ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ انٹیپنورز ڈیل انڈی کرنسی اوف ہوپ اسی کے ساتھ انشاءاللہ باکھئی انٹریوزے میں بھی ڈاکٹر صاحب کا ہم زہمت دیں گے تینکیو بیری مچ پر بھارتنی اس موسیقی